اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے جوب کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو بھائی میرے یہ مارکٹ یہ یو اے ای اور دبائی کی جوب مارکٹ آپ کو چانس نہیں دے گی یہاں پہ ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے یہاں پہ ریفرنسز میٹر کرتے ہیں یہاں پہ بھائی میرے جب تک تعلقات اتلے لیول تک کرنا ہونا بھائی میرے کام نہیں ہوتا ایکسپیرینس کتنا میٹر کرتا ہے اس کے اوپر بات کروں گا کہ فار ایجامپل آپ لوگ یو اے یا دبائی آ رہے ہیں اپنی ہوم کنٹری سے آ رہے ہیں یا آلریڈی یہاں پہ بیٹھے میں ہیں یا جوب سوچ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں بھائی میں فلانا جوب کے اوپر جاؤں یا نہ جاؤں ہوں یہاں تو ایکسپیرینس کاؤنٹ کر رہے ہیں میں آپ کچھ کو پرنا ایک بڑا اوپن اینڈیڈ قسم کا آنسر دینے والا ہوں کیونکہ میں نے بھی ایک زمانے کے اندر ایچ آر کے مین ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کیا ہے ٹھیک ہے میں اس کی بیس کے اوپر بزاتا ہوں کہ ایچ آر کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے جو یہاں پہ ہائرنگ کر رہا ہے وہ کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اس حساب چاہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب آپ جا رہے ہیں نا کسی بھی آفیس کے اندر تو آپ پرپیر ہو کے جائیں کہ بھئی میرے آپ کے پاس ہنڈریڈ پرسنٹ چانس ہے کہ بھئی آپ کو سیلیک کیا جا سکتا ہے نمبر ون پوائنٹ میں مانتا ہوں ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے کیونکہ ایکسپیرینس بندہ جانتا ہے کہ بھئی مارکٹ میں کیسے بات کرنی ہے آفیس کا ایٹیٹوڑ کیا ہوتا ہے چیزوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے and they are well matured کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی job کی responsibility اور وہ کہتے ہیں ساری چیزوں کو وہ کیسے handle کرے گا اب جو نئے لوگ غلطی سے کبھی اس مارکٹ میں آ جاتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس مارکٹ میں آ کے ہم کام کریں تو سب سے بڑی ڈی موٹیویشن جو ہے وہ یہاں پہ ہی یہاں کے ہی لوگوں سے ملتی ہے اور ان کا moral level down ہو جاتا ہے even کہ وہ fresh graduate ہوتے ہیں انرجی ہوتی ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں but just because of that ان کی energy level down ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو جس level پہ انہوں نے face کرنا ہوتا ہے کار نہیں چکتے number one point اب میری باتیں سمجھتے جائیں HR کا mindset کیا چل رہا ہے جب بھی کوئی بھی job opening ہوتی ہے نا کوئی بھی job opening ہوتی ہے اس کو دو طریقے سے consider کیا جا رہا ہوتا ہے میں مانتا ہوں میں بہت high level jobs کی بات نہیں کر رہا میں اس level پہ بات کروں کہ جہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تازے آئے ہیں آپ نے جا کے اپنی قدم جمانے ہیں تو ایسی jobs ہوتی ہیں جہاں پہ دو options ہوتی ہیں HR کے پاس آتی ہیں یہاں پہ hiring کر لی جائے for example میں ایک example دیتا ہوں ان کو سیل executive بندہ چاہیے sales کا بندہ چاہیے اب وہ sales کے بندے کی salary بھی سمجھ لے پانچ زار درم ہے اب وہ کہیں گے کہ بھئی اگر ہمیں تین سال یا چار سال experience آلا بندہ ملتا ہے نا یہ کام کرنے والا تو بھئی اس کو پانچ زار آفر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ایک sub option بھی ہوتی ہے ان کے پاس کہ آپ چیک کریں جب interview لے رہے ہو تو آپ کو لگے کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو outside the box کچھ لگ رہا ہے لیکن اس کے پاس experience نہیں ہے but they know very well کہ بہت سے highly qualified لوگ بھی یہاں market میں بیٹھے ہیں just because of the experience وہ کم پیسوں پہ کام کرنے کے لیے ready ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو ان کے پاس for example اگر وہ پانچ ہزار کی جو offer ان کو دینی تھی نا اس کو یا تو وہ start کریں گے تین ہزار پانچ سو یا چار دار پانچ سو یا چار دار تک جا کے نا آپ کو offer کریں گے تاکہ آپ اس job کے اوپر آ کے بیٹھیں اب مجھے یہاں سے بتائیں یہ دو mindset دیا جاتا ہے نا اس میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نہیں یہاں پہ وہ کہہ کہتے ہیں نا کہ freshers کے لیے job نہیں ہے freshers کے لیے ہمیشہ ایک وہ کہتے ہیں نا جو کہاں چھوڑی بھی ہوتی ہے لیکن یہ depend کر رہا ہوتا ہے کہ جو freshers آ رہا ہے نا وہ واقعی worthable ہے اس position کے اوپر بیٹھنے کے لیے یا نہیں میری بات concept سمجھ نہیں کوشش کریں تو کھول ملا کے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی دیکھو میں مانتا ہوں freshers کو اس لیے chance نہیں جاتے کہ بھئی آپ کے اندر کچھ تھوڑی سی capabilities چھوڑی سی اپنے interpersonal skills اور اپنے confidence کو تھوڑا سا high کریں تاکہ اگر کوئی hiring کرنے والا بندہ بیٹھا ہے نا they know very well جو کس کو hire کر رہے ہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں نا be smart but not over smart be confident but not over confident جتنا پوچھا جائے اتنا بتائیے اور جو آپ کے اندر وہ کہتے ہیں skills ہیں جو آپ کی qualifications ہیں وہ آپ کی body language آپ کے مو پہ آپ کی شکل پہ جو ہے نا دکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اچار والے بڑے خوبی جانتے ہیں اس بات کو ان کا کام ڈیلی کا مختلف لوگوں سے ڈیل کرنا مختلف مسئلے مسائل سے ڈیل کرنا تو آپ کو دیکھتے ساتھ وہ پہچان جاتے ہیں ڈیپینڈ ڈیو گائز کے بھئی آپ چیز کو کیسے لے کے چلتے ہیں اب نمبر 3 کے اوپر ایک جو بڑا میجر مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی اگر fresher آ رہا ہے اب آپ کی نا وہ کہتے ہیں نا expectation بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمیں salary جو ہے نا بہت ہائی ملے گی میں ایک چیز آپ کو دوبارہ سے remind کرا دوں دیکھیں جب start کرنا ہے نا جب قدم جمانے ہیں نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کم level کے اوپر آکے join کرنا پڑے گا میں مانتا ہوں آپ کی ورث اتری نہیں ہوگی میں مانتا ہوں for example آپ کہتے ہیں مجھے آٹھ ہزار یا نو ہزار درم ملنا چاہیے بٹ یار یہ مجھے پانچ ہزار کیوں دے رہا ہے آپ negotiate کریں اس سے کوئی بری بات نہیں ہے negotiating کرنی چاہیے بٹ آپ کو جہاں پہ لگے نا کہ یہ negotiation وہاں پہ جا کے اس کی limit لگ رہی ہے اور میں اسے زیادہ پوش کر رہا ہوں تو try to accept it اگر job اور position اور company اچھی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں لیکن یہ مجھ سمجھئے کہ آپ کی ورث پانچ ہزار کی ہے ہاں start up دے سکتے ہیں آپ کے پاس ایک contract open ہو جاتا ہے آپ کے پاس یہ market open ہو جاتی ہے اور اس market کا experience لینے والا بندہ جو ہے نا worldwide دماغوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے تو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کے opportunities بن جاتی ہیں آپ کے پاس یہ place ہے آپ کے پاس ویزا ہے آپ کے پاس residency permit ہے go ahead آپ اس کے اوپر اپنی skills کو کیسے enhance کر سکتے ہیں go ahead for this آپ اپنے driving license کی طرف چلے جائیں اپنے آپ کو upgrade کرنا شروع کر دے market میں then come forward اس کے بعد آئیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلا contract آپ کو مل جاتا ہے as a fresher یا new تو آپ اس contract کو accept کر کے اس contract کو fulfill کریں پورا کیوں کیونکہ جب وہ fulfill ہوتا ہے نا تو آپ کی وہ ورث market کے اندر increase کر جاتی ہے اور آپ کو جو next employer ہوتا ہے نا تو وہ پھر آپ کو آپ کے مو بولی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے mean salary شاید میں جو concept سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ میرے باتوں کو pick کریں یہ اگر نئے لوگ ہیں نا pick کریں یہ میں experience کے ساتھ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اب چوتھا point جو کہتے ہیں نا کہ جاب نہیں ہے market خراب ہے آپ کیا کریں گے بھئی یہاں پہ بھروزگاری بڑھتی ہی جا رہی ہے ان لوگوں سے آپ یہ question کریں بھئی میرے آپ کیا salary time پہ آ رہی ہے اگر ان کی time پہ آ رہی ہے نا اور وہ ابھی تک survive کر رہے ہیں نا اور وہ اس market میں بیٹھ کے اپنا دارو پانی چلا رہے ہیں نا why not you صرف آپ کو یہاں پہ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا یا لی بھائی دیکھنا چاہتے ہیں لی بھائی کھول کے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں چینل کو follow or subscribe کر کے رکھئے upcoming days کے اندر میں میں ساری چیزیں open کر دوں گا اور اگر آپ freshcomers ہیں definitely you deserve the best job here kindly یہ جو میں نے آپ کو points بتایا ہیں ان کو mind کے اندر جو ہے نا feed کر کے رکھیں کسی کی demotivation میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس نے کیا کہہ دیا اس نے کیا کہہ دیا لوگوں کے منڈوں سے بندوقیں اتار لیجئے اور اپنے ذرا بکتر پین کے اپنے کارتوسوں کے ساتھ میدان میں آ جائیے اور یہ جنگ جیت کے دکھائیے آپ جنگ کہاں سے آگئی آپ کرنے آئے ہیں آپ کے پیچھے آپ کی family بیٹھی ہے they are waiting for you کبھی کبھی تھوڑے سے start کر کے بھی اوپر جانا پڑتا ہے تو please consider کیجئے جو job مل رہی ہے اور جو job مل جائے اس کی respect کیجئے اس کو fulfill کریں اس contract کو پورا کیجئے سیکھئے اپنے آپ کو upgrade کیجئے skills کو up کریں اور جو کہ میں آپ کو سمجھا سکوں شاید کے mindset آپ سمجھ سکیں جو بھی یہاں پہ hiring کر رہا ہے they always have option to hire fresher یا fresh graduate جو بندہ market میں آ رہا ہے it's up to you کہ آپ اپنے آپ کو کیسے select کرتے ہیں آپ کی CVs آپ کی skills آپ کی body language ساری چیزیں جب وہ کہتے ہیں ان لائن ہوں گی نا تو بھئی میرے ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا لائیو کی ان لائن ہو جائیں گی تو kindly اس چیزوں کو لے کے جائیں اس چیزوں کو present کریں جس کو آپ defend کر سکتے ہیں ان چیزوں کو present کریں جن کو آپ defend کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا major point بتا رہا ہوں میں جہاں پہ آپ غلطی کرتے ہیں اچر والے smart جو defend کر سکے ہیں صرف وہ ہی وہاں پہ لکھے گا کیونکہ they are watching and they are looking کہ بھئی آپ کسی ہیں be honest number two the best policies be honest جو آپ کو آتا ہے بتائیے کبھی کبھی honesty جو ہے نا آپ کو اس لیول تک لے جاتی ہے باقی market on ہے online آ کے apply کریں یہاں پہ بیٹھ کے apply کریں یہ market آپ کو definitely spawn کرے گی but آپ کتنے smart ہیں آپ کتنے confident ہیں اور آپ کیسے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں it's all up to you کوئی بھی آپ کے questions mind میں چل رہے ہیں as a fresh graduate as a newcomers in UAE کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے آپ comment box میں بتائیے کھول کے بتائیے میں کھول کے بات کروں گا آپ کو پتا ہے بھئی میں ہے جب بات کرتا ہوں تو ہمیں کوئی بیج میں ہرڈل نہیں رکھتے اور کوئی business involved نہیں کرتے اور جو بات کرتے ہیں کھول کے آپ کے سامنے کرتے ہیں follow the video شکریہ 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 شکریہ